بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدان و مسلی ان ام آباد ناظرین سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ہم بات کر رہے تھے کہ عورتوں کے درمیان انصاف کرنا تو اگر کسی کے ہاں ایک سے زیادہ بیویاں ہیں ایک دو تین چار آزاد عورتیں ہیں تو ان کے درمیان انصاف ہونا چاہیے ایسا نہیں ہے کہ آدمی شادی کرتا چلا جائے تو شادی کرے تو چار آزاد بیویاں رکھ سکتا ہے تو ان کے درمیان انصاف ہونا چاہیے باری میں انصاف ہونا چاہیے کھانے پینے میں گھر میں کھرچے میں ساری چیزوں میں البتہ ایک چیز ایسی ہے جس میں پوری طرح سے انصاف نہیں ہو سکتا ہے اور وہ ہے دل یعنی کسی کے ہاں دل زیادہ کسی کی محبت میں زیادہ ہوتا ہے کسی کے ہاں کم اور یہ محبت اس کے اخلاق پر مبنی ہے ہو سکتا ہے زیادہ باخلاق ہو زیادہ دیندار ہو تو اس پر دل میں برابری نہیں ہو سکتی ہے اور یہ کوئی معیوب نہیں ہے ایک بات یہ بھی ہے کہ باریاں جو تقسیم ہوتی ہیں یہ تقسیم تقسیم کے بعد میں آدمی رات اس کے یہاں گزارے گا اور جسمانی تعلق قائم کرے یا نہ کرے یہ ضروری نہیں ہے جیسے دو بیویاں ہیں تین بیویاں ہیں تو تینوں کے یہاں رات گزارنی ہوگی اور وہاں رات بیتانی ہوگی اس کے پاس لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے ساتھ تعلقات قائم کرے شریعت نے چار عورتوں کو بے ایک وقت اپنے نکاح میں رکھنے کی اجازت تو دی ہے لیکن ساتھ انصاف کی بھی تاقید لگا دی ہے کیونکہ عام حالات میں کئی بیویوں کے درمیان انصاف قائم رکھنا مشکل ہو جاتا ہے اس صورت میں تاقید کی ہے کہ صرف ایک ہی کرو تاکہ عدم انصاف کے مجرم نہ بن سکو ہاں اگر انصاف کر سکتے ہو تو بے ایک وقت چار تک رکھ سکتے ہو اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے یہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے بائب قائم کر کے قرآن پاک کی آیت کو استدلال کے طور پر نقل کیا ہے چونکہ ان کے شرط پر کوئی حدیث نہیں ملی اس لئے یہاں کوئی حدیث روایت نہیں کی ہے البتہ اس ایک حدیث ہے جو فتح الباری میں ہے اور وہ حدیث ابن حبان حاکم وغیرہ کے ہاں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ 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 عورتوں میں باری تخصیم فرماتے اور کہتے کہ اے اللہ یہ میری تخصیم ہے جس کا میں مالک ہوں رہی محبت اور مودت اس کا مالک تو ہے اس پر میں اختیار نہیں رکھتا پس اس بارے میں تو مجھ کو ملامت نہ کرنا اور میری گریفت نہ کرنا باب اگر کسی کے پاس ایک بیوہ عورت اس کے نکاح میں ہو پھر ایک کماری بھی کرے تو جائز ہے یہاں سیبہ اس عورت کو کہتے ہیں جو شوہر دیدہ ہو جو شوہر دیدہ ہو کسی بھی وجہ سے وہ اپنے شوہر سے الگ ہو گئی ہو اور پھر دوسرے سے اس نے نکاح کیا ہو انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو کہہ سکتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ سلم نے اشاعت فرما یا تھا لیکن لیکن بیان کیا دستور یہ ہے کہ جب کماری سے شادی کرے تو اس کے ساتھ سات دن گزارے یعنی سات رات اور دن اور جب شوہر دیدہ سے شادی کرے تو اس کے ساتھ تین دن تک رہے اور تین دن تین رات تک اس کے بعد میں باری مقرر کرے یہ حدیث متفق قلعہ ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آدمی نے کماری سے شادی کی ہے تو اس کے ساتھ سات دن رہے گا اور اگر شوہر دیدہ ہے تو ایسی صورت میں اس کے ساتھ تین دن رہے گا اس کے بعد اپنی باریاں تقسیم کرے گا باب ازا تزوجہ سییب اللہ بکری کماری بیوی کے ہوتے ہوئے جب کسی نے بیوہ عورت سے شادی کی تو کوئی گناہ نہیں ہے اور کوئی حرج نہیں ہے انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ دستور یہ ہے جب کوئی شخص پہلے سے شادی شدہ بیوی کی موجودگی میں کسی کماری عورت سے شادی کرے تو اس کے ساتھ سات دن تک قیام کرے اور پھر باری مقرر کرے اور جب کسی کماری بیوی کی موجودگی میں پہلے سے شادی شدہ عورت سے نکاح کرے تو اس کے ساتھ تین دن تک قیام کرے اور پھر باری مقرر کرے باب منطاف اللہ نسائی فی غسل واحد مرد اپنی بیویوں سے صحبت آخر میں ایک گسل کر سکتا ہے انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ ایک رات نبی صلی اللہ اپنی تمام ازواج متحرات کے پاس گئے اور ان سے جیمہ کیا اس وقت نبی صلی اللہ علیہ صلی اللہ کے پاس نو بیوی تھی یہ حج کا واقعہ ہے احرام سے پہلے نبی صلی اللہ تمام ازواج متحرات کے ساتھ رات میں وقت گزارا تھا اور ان کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کیا تھا باب دخول رجول علی نیسائی فی یوم مرد کا اپنی بیویوں کے پاس دن میں جانا بھی جائز ہے حدیث نمبر پانچ ہزار دو سو سولہ عیشہ رضی اللہ ونہا روایت کرتی ہے کہ رسول صلی اللہ اسر کی نماز سے فارغ ہو کر اپنی ازواج متحرات کے پاس تشریف لے جاتے اور ان میں سے کسی ایک کے قریب بھی بیٹھتے ایک دن نبی صلی اللہ علیہ حضرت حفظہ کے یہاں گئے اور معمول سے زیادہ کافی دیر تک چھہرے رہے متفق علی تو دن میں بھی جایا جا سکتا ہے اور دن میں ان سے تعلقات بھی قائم کرنا ان کے ساتھ لیٹنا یہ سب درست اور جائز ہے اگر مرد اپنی بیماری کے دن کسی ایک بیوی کے گھر گزارنے کے لئے اپنی دوسری بیویوں سے اجازت لے تو اسے اس کی اجازت دے دے یہ تو درست ہے اور وہ دوران بیماری اس بیوی کے گھر رہ سکتا ہے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ سلم جب بیمار تھے اور اسی بیماری میں آپ کا انتقال بھی ہوا تھا تو ساری بیویوں نے اجازت دے دی تھی یہاں ہے یہ مونس کا سیغہ ہے یعنی ساری امہات نے اجازت دے دی تھی عائشہ رضی اللہ روایت کرتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ 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 میں آپ پوچھا کرتے تھے کل میری باری کس کے ہاں ہے آپ کو عائشہ کی باری کا انتظار تھا چنانچہ آپ کی تمام ازواج نے آپ کو اس کی اجازت دی دی کہ آپ جہاں چاہیں بیماری کے دن گزار ہیں حضرت صلی اللہ علیہ 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 اور یہیں آپ کی وفات ہوئی حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ حضور کی اسی دن وفات ہوئی جو میری باری کا دن تھا اور اللہ تعالی کا یہ بھی احسان دیکھو اس حضور کا سر مبارک میرے سینے پر تھا اور حضرت صلی اللہ علیہ 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 میرے لہاب دہن سے ملا حدیث کے آخری جملہ میں اس تازہ مسواق کی طرف اشارہ ہے جو عائشہ نے داتوں سے نرم کر کے نبی صلی اللہ علیہ 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 اگر مرد کو اپنی ایک بیوی سے زیادہ محبت ہو تو کچھ گناہ نہ ہوگا حدیث نمبر پانچ ہزار دو سو اٹھارہ عبید بن ہنین روایت کرتے ہیں انہوں نے ابن عباس سے سنا انہوں نے حضرت عمر سے کہ آپ حفظہ کے یہاں گئے اور ان سے کہا بیٹی اپنی جیسے اپنے حسن پر اور رسول صلی اللہ کی محبت پر ناز ہے آپ کا ارشاد حضرت عائشہ رضی اللہ انہ کی طرف تھا عمر رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ پھر میں نے یہی بات آپ کے سامنے دہرائی تو آپ ہس دیے معلوم ہوا کہ جملہ حقوق ادا کرنے کے بعد اگر مرد کو اپنی کسی دوسری بیوی سے زیادہ محبت ہے تو گناہ نہیں ہے لیکن یہ اس کا تعلق صرف دل سے ہے جیسا کہ میں نے کئی بار کہا لیکن جو حقوق ہیں ظاہری طور پر وہ ویسے ہی رہیں گے سب برابر رہیں گے باب المتشبع بیمال امیان وَمَا یونہ من افتخار الدرہ جھوٹ موٹ جو چیز نہیں ملی اس کو بیان کرنا کہ مل گئی اس طرح اپنی سوکن پر فخر کرنا عورت کے لئے منع ہے اور یہ مناسب نہیں ہے وہ یہ ظاہر کرے کہ مجھے یہ دیا ہے مجھے گھڑی دی ہے مجھے سونا دیا ہے حالان کہ نہیں دیا ہے یا اس کو جلائے تو یہ مناسب نہیں ہے اور حرام ہے اسمہ حدیث نمبر پانچ ہزار دو سو انیس اسمہ بنت ابوی بکری روایت کرتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایک عورت نبی ایک خاتون نے کہا اللہ کے رسول میری سوکن ہے اگر اپنے شوہر کی طرف سے ان چیزوں کے حاصل ہونے کی بھی داستان ہے اسے سناؤں جو حقیقت میں میرا شوہر مجھے نہیں دیتا تو کیا اس میں کوئی حرج ہے کیا اس میں گناہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز حاصل نہ ہو اس پر فخر کرنے والا اس شخص جیسا ہے جو فریب کا جوڑا مانگ کے پاس کپڑا بھی نہیں ہے دوسرے کے کپڑے مانگ کر پہنتا ہے اور اسی میں اکڑتا ہے یہ حدیث متفق علیہ ہے باب الغیرہ غیرت کا بیان وراد نے مغیرہ سے بیان کیا اور یہ جناب وراد مغیرہ کے منشی تھے ان کے کاتب تھے کہ سعید بن عبادہ نے نبی صلی اللہ علیہ علیہ سے کہا میں تو اپنی بیوی کے ساتھ اگر کسی غیر مرد کو دیکھ لوں تو اسے اپنی تلوار کی دھار سے فوراً قتل کر دوں نہ کی چوڑائی کی طرف سے صرف ڈرانے کے لئے یعنی ایسا نہیں کی چوڑائی کی طرف سے ایسے دھرا دوں اور وہ ڈر جائے بلکہ میں دھار سے ماروں گا اور وہ مر جائے گا بلکہ اس کا معاملہ ہی ختم کر ڈالوں اس پر نبی صلی اللہ علیہ 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 فرمایا کیا تمہیں ساتھ کی غیرت پر حیرت ہوگی اللہ کی قسم مجھ کو اس سے بڑھ کر غیرت ہے اور اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے ہوا یہ تھا کہ جب آیت سورة نور آیت نمبر چار نازل ہوئی جس کا مطلب یہ تھا کہ جو لوگ آزاد بیویوں پر بہتان لگائیں اور وہ ان پر گواہ نہ لائیں تو ان کو اسی کوڑے لگاؤ اس وقت ساتھ بن عبادہ نے کہا اے اللہ کے رسول اس آیت میں تو یہ حکم اترا ہے میں تو اگر ایسے حرام کام کو دیکھوں تو نہ جھڑکوں نہ ہٹاؤں نہ چار گواہ لاؤں بلکہ اسے فوراں ہی ٹھیک آنے لگا دوں میں اتنے گواہ لاؤں گا تو وہ تو زنہ کر کے چل دے گا اس پر نبی صلی انسار سے فرمایا کہ تم اپنے سردار کی غیرت کی باتیں سن رہے ہو انسار بولے اللہ کے رسول ان کے میزاج میں بہت غیرت ہے اس کو ملامت نہ کیجئے ہمیشہ کماری سے نکاح کیا اور جب اسے طلاق دے دی تو اس کی غیرت کی وجہ سے ہم میں سے کسی کو یہ جورت نہ ہو سکی کہ اس عورت سے نکاح کر لے حدیث نمبر پانچ ہزار دو سو بیس عبداللہ بن مسود روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم نے فرمایا اللہ تعالی سے زیادہ غیرت مند اور کوئی نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ اس نے بے حیائی کے کاموں کو حرام کیا ہے اور اللہ سے بڑھ کر کوئی اپنی تعریف پسند کرنے والا نہیں ہے متفق علیہ حدیث نمبر پانچ ہزار دو سو اکیس عائشہ رضی اللہ و انہا روایت کرتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ نے فرمایا اے امت محمدیہ اللہ سے بڑھ کر غیرت مند اور کوئی نہیں کہ وہ اپنے بندے یا بندی کو زینہ کرتے ہوئے دیکھے اے امت محمد اگر تمہیں وہ معلوم ہوتا جو مجھے معلوم ہے تو تم ہستے کم اور روتے زیادہ آپ کی مراد احوال آخرت سے تھی جو اقینا آپ کو سب سے زیادہ معلوم تھے حدیث نمبر پانچ ہزار دو سو بائیس اسمہ بنت ابی بکر روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ 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 رسول صلی اللہ صلی اللہ 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 غیرت کرتا ہے اور اللہ اللہ کو غیرت اس وقت آتی ہے جب مومن بندہ وہ کام کرے جسے اللہ نے حرام کیا ہے یہاں پر اس حدیث کو پھر سے دیکھ لیجئے اللہ تعالی غیر اللہ تعالی غیرت کرتا ہے اور اللہ کی غیرت یہ ہے کہ بندہ وہ کام کرے جسے اللہ نے حرام کیا ہے یعنی زینہ کرے غیرت اللہ کی ایک صفت ہے اہل حدیث اس کو بھی اور صفات ہی کی طرح اپنے ظاہر پر محمول کرتے ہیں اور اس کی تعویل نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ اس کی حقیقت اللہ ہی کو خوب معلوم ہے ہم اس کی نہ تعویل کریں اور نہ ہی اس کی تشبیح بیان کریں جو ظاہری معنی ہے وہ ہی لیں گے حدیث دمبر پانچ ہزار دو سو چوبیس اسمہ بنت عبی بکر روایت کرتی ہے کہ زبیر نے مجھ سے شادی کی تو ان کے پاس ایک اونٹ اور ان کے گھوڑے کے سوا روپے زمین پر کوئی مال اور کوئی غلام کوئی چیز نہیں تھی میں ہی ان کا گھوڑا چراتی پانی پلاتی ان کا ڈول سیتی اور آٹا گھتی میں اچھی طرح روٹی نہیں پکا سکتی تھی انسار کی کچھ لڑکیاں میری روٹی پکا جایا کرتی تھی یہ بڑی سچی اور باوفا عورتیں تھی زبیر کی وہ زمین جو رسول نے انہیں دی تھی اس سے میں اپنے سر پر خجور کی گٹلیاں لایا کرتی تھی یہ زمین میرے گھر سے دو میل دور تھی ایک روز میں آ رہی تھی اور گٹلیاں میرے سر پر تھی کہ راستے میں رسول صلی اللہ علیہ سلم سے ملاقات ہو گئی انہ حضرت صلی اللہ علیہ 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 انسار کے کئی آدمی تھے انہ حضرت نے مجھے بلایا پھر اپنے اوپ کو بیٹھانے کے لئے کہا اخ اخ یعنی بیٹھ جا بیٹھ جا انہ حضرت صلی اللہ علیہ 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 کہ مجھے اپنی سواری پر پیچھے سوار کر لیں لیکن مجھے مردوں کے ساتھ چلے میں شرم آئی اور زبیر کی غیرت کا بھی خیال آیا زبیر بڑے ہی بغیرت تھے حضور اکرم بھی سمجھ گئے کہ میں شرم محسوس کر رہی ہوں اس لیے آپ آگے بڑھ گئے پھر میں زبیر کے پاس آئی اور ان سے واقعہ کا ذکر کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ملاقات ہو گئی تھی میرے سر پر گھٹلیاں تھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے چند صحابہ بھی تھے حضرت نے اپنا ہونٹ مجھے سواری سوار کرنے کے لیے بیٹھایا لیکن مجھے شرم آئی اور تمہاری غیرت کا خیال آیا اس پر زبیر نے کہا اللہ کی قسم مجھے تو اس سے بڑا رنج ہوا کہ تو گھٹلیاں لانے کے لیے نکلے اگر تو ہونٹ حضرت کے ساتھ سوار ہو جاتی تو اتنی غیرت کی بات نہ تھی کیونکہ اسمہ آپ کی سالی اور بھاؤج دونوں ہوتی تھی اس کے بعد میرے والد ابو بکر نے ایک غلام میرے پاس بھیج دیا وہ گھوڑے کا سب کام کرنے لگا اور میں بے فکر ہو گئی گویا والد ماجد ابو بکر نے غلام بھیج کر مجھے آزاد کر دیا اور میری ساری دکتیں اور پریشانیاں ختم ہو گئیں حافظ ابن حجر کہتے ہیں اس حدیث سے یہ نکلتا ہے کہ حجاب کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سے خاص تھا اور ظاہر یہ ہے کہ یہ واقعہ حجاب کا حکم اترنے سے پہلے کا ہے یعنی یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب پردے کا حکم نہیں اترا تھا اور عورتوں کی ہمیشہ یادت رہی ہے کہ وہ اپنے موں کو بیگانے مردوں سے ڈھاکتی اور گھونگھٹ کرتی رہی ہیں اور چھپاتی رہی ہیں حدیث نمبر پانچ ہزار دو سو پچیس انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی ایک زوجہ کے یہاں تشریف رکھتے تھے اور وہ زوجہ حضرت عائشہ تھی اس وقت ایک دوسری زوجہ زینب بنت جہیش نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک پیالے میں کچھ کھانے کی چیز بھیجی جن کے گھر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تشریف رکھتے تھے انہوں نے خادمہ کے ہاتھ خادم کے ہاتھ پر غصہ میں مارا جس کی وجہ سے کٹورہ گر کر ٹوٹ گیا پھر حضور اکرم نے کٹورہ لے کر ٹکڑے جمع کیے اور جو کھانا اس برتن میں تھا اسے بھی جمع کرنے لگے اور خادم سے کہا تمہاری ماں کو غیرت آ گئی ہے اس کے بعد خادم کو روکے رکھا آخر جن کے گھر میں وہ کٹورہ ٹوٹا تھا ان کی طرف سے نیا کٹورہ مگایا گیا اور آزر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نیا کٹورہ اس زوجہ متحرہ کو واپس کیا جن کا کٹورہ ٹوٹا ٹوٹا گیا تھا اور ٹوٹا ہوا کٹورہ ان کے یہاں رکھ لیا جن کے گھر میں وہ ٹوٹا تھا ہوا یہ تھا کہ حضرت عائشہ کی اس دن باری تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کھانا تیار کر رہی تھی کہ آپ کی دوسری بیوی نے یہ کھانا نبی اکرم کے لئے بھیج دیا حضرت عائشہ کو یہ ناگوار ہوا اور غصے میں ایک ہاتھ خدمتگار کے ہاتھ پر جو کھانا لایا تھا مار دیا وہ کھانا اس کے ہاتھ سے گیر پڑا اور برطن بھی ٹوٹ گیا وہ غیرت میں یہ کام کر بیٹھیں غیرت اور رش کے عورتوں کا خاصہ ہے شازو نادر کوئی عورت اس سے پاک ہوتی ہے اسی لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاخضہ نہیں کیا ایک حدیث میں ہے جو کوئی عورت کی غیرت پر صبر کرے اس کو شہید کا ثواب ملتا ہے لیکن اس کی صحت کیا ہے اور کہاں کی یہ روایت ہے صحیح ہے یا نہیں ہے ہم نہیں جانتے ہیں یہ مولانا دعود راج صاحب رحمہ اللہ نے یہاں پر نوٹ میں بند ذکر کیا ہے فاللہ عالم الہدال راوی حدیث نمبر پانچ ہزار دو سو چھبیس جابیر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت میں داخل ہوا یا اس طرح فرمایا میں جنت میں گیا وہاں میں نے ایک محل دیکھا میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے فرشتوں نے بتایا حضرت عمر بن خطاب کا میں نے چاہا کہ اس کے اندر جاؤں لیکن رک گیا کیونکہ تمہاری غیرت معلوم تھی اس پر حضرت عمر نے کہا اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر فیدہ ہوں اے اللہ کے نبی کیا میں آپ پر غیرت کروں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ سلم تمام امت کے لیے پدر بزرگوارک کی طرے تھے یعنی باپ کی طرے تھے اور حضرت عمر کے تو آپ داماد بھی تھے داماد سسر کا عزیز خاص ہوتا ہے اس لیے یہاں غیرت کا سوال ہی نہ تھا حدیث نمبر پانچ ہزار دو سو ستائیس ابو حریرہ رضی اللہ ونہو روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول صلی اللہ اپنے آپ کو جنت میں دیکھا وہاں میں نے دیکھا کہ ایک محل کے کنارے ایک عورت موضوع کر رہی تھی میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے فرشتے نے کہا کہ عمر بن خطاب کا میں ان کی غیرت کا خیال کر کے واپس چلا آیا حضرت عمر نے جو اس وقت مجلس میں موجود تھے اس پر رو دئے اور عرض کیا اللہ کے رسول کیا میں آپ پر غیرت کروں گا یہ حدیث متفق علیہ ہے یہ رونا خوشی کا رونا تھا اللہ کے فضل و کرم اور نمازش کا خیال کر کے کہ حق تعالیٰ نے من نا چیز پہ یہ سرفرازی فرمائی کہ بہشت میں تو آپ کا ادنہ خادم ہوں اور میری بیویاں ہوریں وغیرہ سب آپ کی خادمہ ہیں بھلا میں آپ پر کیا غیرت کر سکتا ہوں عورتوں کی غیرت اور ان کے غصے کا بیان یہ باپ اگلے باپ کی بنسبت خاص ہے اور غیرت کسی قدر تو عورتوں میں فطری ہے جس پر معاخضہ نہیں لیکن جب حد سے آگے بڑھ جائے تو ملامت کے قابل ہے اس کا قائدہ جابیر بناتیق کی حدیث میں موجود ہے کہ ایک غیرت اللہ کو پسند ہے یعنی گناہ کے کام پر غیرت آنا اور ایک نا پسند کہ اگر عورت خاوند کی بدکاری یا حق تلفی کی وجہ سے غیرت کرے تو یہ غیرت جائز اور مشروع ہے حدیث نمبر پانچ ہزار دو سو اٹھائیس عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ نے فرمایا میں خوب پہچانتا ہوں کہ کب تم مجھ سے خوش اور کب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو بیان کیا کہ اس پر میں نے عرض کیا حضور یہ بات کس طرح آپ سمجھتے ہیں آپ نے فرمایا جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو نہیں محمد کے رب کی قسم صلی اللہ علیہ 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 جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو نہیں ابراہیم کے رب کے قسم بیان کیا کہ میں نے عرض کیا ہاں اللہ کی قسم اللہ کے رسول غصے میں صرف آپ کا نام زبان سے نہیں لیتی دل میں تو آپ کی محبت میں غرق رہتی ہی ہوں ظاہر میں غصہ کی وجہ سے آپ کا نام نہیں لیتی یعنی یہ غصہ حضرت عائشہ کی طرف سے بطور ناز محبوبیت کے ہوتا تھا قسطلانی نے کہا اس حدیث سے یہ نکلتا ہے کہ عورت اپنے خاوند کا نام لے سکتی ہے یہ کوئی عائب کی بات نہیں ہے حدیث نمبر پانچ ہزار دو سو انتیس عائشہ رضی اللہ ونہا روایت کرتی ہے کہ آپ نے فرمایا تھی جتنی ام المومنین خدیجہ پر آتی تھی کیونکہ حضور اکرم ان کا ذکر بکسرت کیا کرتے تھے اور ان کی تعریف کرتے رہتے تھے اور حضور اکرم پر وہی کی گئی تھی کہ آپ خدیجہ کو جنت میں ان کے موتی کے گھر کی بشارت دے دیں دوسری روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ ایک بڑی عورت کی تعریف کیا کرتے ہیں وہ مر گئی تو اللہ نے اس سے بہتر بیوی آپ کو دے دی آپ نے فرمایا کہ اس سے بہتر عورت مجھ کو نہیں دی چونکہ آپ نے حضرت عائشہ پر کچھ معاخضہ نہیں فرمایا تو معلوم ہوا کہ ان کی غیرت معاف ہے جو سوکنوں میں ہوا کرتی ہے اور چپکلش بھی چلا کرتی ہے آدمی اپنی بیٹی کو غیرت اور غصہ نہ آنے کے لیے اور اس کے حق میں انصاف دلانے کے لیے کوشش کر سکتا ہے اور ان کی طرف سے دفع بھی کر سکتا ہے حدیث نمبر پانچ ہزار دو سو تیس مسور بن مخرمہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ سے سنا اور آپ ممبر پر تقریر کر رہے تھے حشام بن مغیرہ اس کی اولاد نے اپنی بیٹی کا نکاح علی بن نبی طالب سے کرنے کی مجھ سے اجازت مانگی ہے لیکن میں انہیں ہرگز اجازت نہیں دوں گا یقیناً میں اس کی اجازت نہیں دوں گا ہرگز اس کی اجازت نہیں دوں گا تین بار کہا البتہ اگر علی بن نبی طالب میری بیٹی کو طلاق دے کر ان کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہیں تو میں اس میں رکاوٹ نہیں بنوں گا کیونکہ وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے یعنی حضرت فاطمہ جو اس کو برا لگے وہ مجھ بھی برا لگتا ہے اور جس چیز سے اسے تکلیف پہنچتی ہے اس سے مجھے بھی تکلیف پہنچتی ہے یہاں پر دیکھئے کہ انہ بنی حشام ابن مغیرہ تو یہاں بنی حشام سے مراد یہ ابو جہل یہ ابو جہل ہے ان کا غاندان ہے اور اسی کی بیٹی سے نکاح کرنے کا معاملہ چلا تھا اس سے پہلے بھی یہ حدیث گزر چکی ہے دوسری روایت میں یوں ہے کہ میں حرام کو حلال نہیں کرتا نہ حلال کو حرام کرتا ہوں لیکن اللہ کی قسم اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک شخص کے تحت مل کر نہیں رہ سکتی اس کے بعد حضرت علی نے فوراں وہ پیغام رد کر دیا تھا باب یقل رجال ویک سر نسا قیامت کے قریب عورتوں کا زیادہ ہو جانا اور مردوں میں کمی آ جانا ابو موسیٰ نبی صلی اللہ علیہ علیہ سلم سے روایت کرتے ہیں کہ تم دیکھو گے چالیس عورتیں ایک مرد کے ساتھ ہوں گی اس کی پناہ میں رہیں گی کیونکہ مرد کم ہو جائیں گے اور عورتیں زیادہ ہو جائیں گے حدیث نمبر پانچ ہزار دو سو اکتیس انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ میں تم سے وہ حدیث بیان کروں گا جو میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے میرے سوا یہ حدیث تم سے کوئی اور نہیں بیان کرتا وہ بیان نہیں کرے گا میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ قرآن و حدیث کا علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت بڑھ جائے گی زنہ کی کسرت ہوگی اور شراب لوگ بہت پینگے مرد کم ہو جائیں گے اور عورتوں کی تعداد بڑھ جائے گی زیادہ ہو جائے گی حالت یہ ہو جائے گی کہ پچاس پچاس عورتوں کا سنبھالنے والا اور ان کی خبرگیری کرنے والا ایک مرد ہوگا حدیث کا مطلب یہ ہے کہ پچاس پچاس عورتوں میں بیواؤں کی خبرگیری ایک ہی مرد اس سے متعلق ہوگی کیونکہ مردوں کی پیدائش کم ہو جائے گی یا وہ لڑائیوں میں مار دیے جائیں گے اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پچاس عورتیں اس کی بیوی نہیں ہوں گی اس کی اپنی بیویاں جو بھی ہوں لیکن باقی باقی جو ہوں گی وہ سب ان کی زیر سر پرستی ہوں گی بیوہ ہوں گی یا جیسے بھی ہوں لیکن ان کی بیوی نہیں ہوں گی کیونکہ چار آزاد عورت سے زیادہ آدمی نہیں رکھ سکتا ہے البتہ لونڈیاں رکھ سکتا ہے محرم کے سوا کوئی غیر مرد کسی غیر عورت کے ساتھ تنہائی نہ اختیار کرے اور ایسی عورت کے پاس نہ جائے جس کا شوہر موجود نہ ہو سفر وغیرہ پر گیا ہو یہاں پر دیکھئے ایسی عورت جس کے شوہر کہیں گئے ہوئے ہیں تو ان کو مغیبہ کہتے ہیں حدیث نمبر پانچ ہزار دو سو باتیس اقبہ بنامی روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں میں جانے سے بچو اس پر قبیل انسار کے ایک صحابی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول دیور کے مطالق آپ کی کیا رائے ہے وہ اپنی بھاوج کے ساتھ جا سکتا ہے یا نہیں آپ نے فرمایا دیور کا جانا ہی تو ہلاکت ہے اور وہ موت ہے اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ بتائیں گے ایک کتاب سے ہم تفصیل کے ساتھ معلومات پیش کریں گے اور یہ کتنے خطرناک ہوتے ہیں اور کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو موت کہا ہے ہم اس کو بتائیں گے الحمو سے خاوند کے وہ رشتہ دار مراد ہیں جن کا نکاح اس عورت سے جائز نہیں ہے جیسے خاوند کا بھائی بھتیجہ بھانجہ چچا چچازاد بھائی مامو کا بیٹا وغیرہ جن سے کسی جائز صورت میں اس عورت کا نکاح ہو سکتا ہے لیکن وہ رشتہ دار مراد نہیں ہیں جو محرم ہیں جیسے خاوند کا باپ یا بیٹا وغیرہ ان کا تنہائی میں جانا جائز ہے لیکن اس کے لئے بھی بات شرطیں ہیں جیسا کی قرآن میں آیا ہے فجر سے پہلے یا عیشہ کے بعد کوئی بغیر اجازت کے داخل نہ ہو حدیث نمبر پانچ ہزار دو سو تیس ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محرم کے سوا کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھے اس پر ایک اور ایک صحابی نے کہا اے اللہ کے رسول میری بیوی حج کرنے گئی ہے اور میرا نام فلا غزوہ میں لکھا گیا ہے آپ نے فرمایا پھر تو واپس جا اور اپنی بیوی کے ساتھ جا کر حج کر اگر کوئی اگر لوگوں کی موجودگی میں ایک مرد دوسری عورت سے تنہائی میں کچھ بات کرے تو جائز ہے مطلب یہ ہے کہ عورت کو تنہائی میں کسی مرد اسے کچھ کہنا یا کوئی دین کی بات پوچھنا منع نہیں ہے کہ دونوں ایک طرف جا کر بات کر لیں یہ حدیث انس بن مالک سے مروی ہے اور نمبر پانچ ہزار دوسو چونتیس ہے یہ کہتے ہیں کہ قبیل انسار کی ایک خاتون نبی اکرم کے پاس آئی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے لوگوں سے ایک طرف ہو کر تنہائی میں گفتگو کی اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ یعنی انسار مجھے سب لوگوں سے زیادہ عزیز ہو اور سب سے زیادہ پیارے ہو تنہائی سے یہی مطلب ہے کہ ایسے مقام پر گئے جہاں دوسرے لوگ اس کی بات نہ سنتکیں لیکن اس طرح سے الگ ہو جانا جو شک کے دائرے میں ہو جائے تو کسی بھی شکل میں جائز نہیں ہے یہاں پر ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا اس لئے کیا کہ دنیا میں بے شمار مسائل پیدا ہوں گے اور مسائل کے تصویہ کے لئے عورتیں عالم کے پاس آئیں گی اور بہت سی باتیں سیدھے سب کی موجودگی میں یا کسی کی موجودگی میں وہ عالم سے نہیں کہہ سکتی ہے شرمائے گی تو ایک اصول بھی دے دیا کہ اگر ایسی کوئی بات ہے تو اس طرح سے بھی عورت سے پوچھا جا سکتا ہے اور اس کے مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے بابو مایونہ من دخول المتشبہین ابن نیسائی علی المرآہ زنانے اور ہجڑے عورتوں کے پاس نہ آئیں اسی طرح لوگوں میں بھی بے تحاشہ داخل نہیں ہونا چاہیے یہ جو زنانے کہا ہے تو شاید یہاں زنخہ کہنا چاہتے ہوں گے ان کو زنخہ کہا جاتا ہے ہجڑوں کو زنخہ ہی کہا جاتا ہے اور یہ زنخے دو تین طرح کے ہوتے ہیں ایک تو ایسا ہوتا ہے جو اقرب الہ رجال ہے تو یہ مرد مانا جائے گا اور یہ مردوں کے ساتھ ہوگا انہی کا کپڑا پہنے گا انہی کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھے گا اور وراثت میں اس کو مردوں کے حساب سے حصہ ملے گا اور جو اقرب الہ نیسا ہے جیسے اس کی شکل اس کی صورت اس کا سینہ اس کے ہارمون سور ساری چیزیں وہ عورت کی طرح سے ہیں تو پھر وہ عورت مانی جائے گی اور وہ عورتوں کا کپڑا پہنے گی اور عورتوں کے ساتھ رہے گی اور وہ اس کی جو وراثت ہوگی اگر وراثت ملتی ہے تو عورت کے اعتبار سے ہوگی اور علماء کہتے ہیں کہ بعض مسائل کبھی بڑے ٹپکل ہوتے ہیں بڑے مشکل ہوتے ہیں اور یہ کلیر نہیں ہو پاتا ہے کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے تو ایسی صورت میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے پیشاب کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کے اصل میں دو شرمگاہ ہوتی ہے تو یہ دیکھتے ہیں کہ کس شرمگاہ سے پیشاب آیا پہلے آیا ہے تو اس کا اعتبار ہوگا اور اس میں بھی اگر دونوں میں سے آتا ہے تو یہ دیکھا جائے گا کہ کس سے زیادہ آیا ہے اور کس سے کم آیا ہے جس سے زیادہ آیا ہوگا اسی کا اعتبار کیا جائے گا حدیث نمبر پانچ ہزار دو سو پہنٹیس ان میں سلمہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں تشریف رکھتے تھے بیٹے ہوئے تھے گھر میں ایک مخنص بھی تھا اس کا نام مغیس تھا اس مخنص نے حضرت امی سلمہ کے بھائی عبداللہ بن عبی عمیہ سے کہا کہ اگر کل اللہ نے تمہیں طائف پر فتح حنایت فرمائی تو میں تمہیں غیلان کی بیٹی کو دکھ لاؤں گا کیونکہ وہ سامنے آتی ہے تو موٹاپے کی وجہ سے اس کے چار شکنیں پڑ جاتی ہیں اور جب پیچھے پھیرتی ہے اور واپس جاتی ہے تو اس کے تو آٹھ شکنیں پڑ جاتی ہیں یعنی چار سے آتی ہے اور آٹھ سے جاتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تمہارے ہاں نہ آئیں یہ تو عورتوں کو جھانکتے ہیں اور عورتوں کو دیکھتے ہیں اور ان کی شہوت کی چیزوں کے بارے میں اچھے سے جانتے ہیں ہرگز ہرگز یہ تمہارے پاس نہ آئیں باب و نظر المرآتی الالحبشی ونہوہم من غیری ریبہ عورت حبشیوں یا اسی طرح دوسرے مردوں کو دیکھ سکتی ہے اگر کسی فتنے کا ڈر نہ ہو حدیث نمبر پانچ ہزار دو سو چھتیس عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے لئے اپنی چادر سے پردہ کیے ہوئے ہیں میں حبشا کے ان لوگوں کو دیکھ رہی تھی جو مسجد میں جنگی کھیل کا مظاہرہ کر رہے تھے اور کھیل کی مشاقی کر رہے تھے آخر میں اکتا ہی گئی میں ہی اکتا گئی اب تم سمجھ لو ایک کم عمر کی لڑکی جس کو کھیل تماشا دیکھنے کا بڑا شوق ہوتا ہے کتنی دیر تک دیکھتی رہی ہوگی یہ سن سات کا واقعہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر اس وقت سولہ سال کی تھی آیتِ حجاب کے نزول کے بعد کا واقعہ ہے پس اس سے غیر مرد کی طرف عورت کا نظر کرنا جائز ثابت ہوا بشرتک کی یہ دیکھنا دیکھنا نیتِ بد کے ساتھ نہ ہو اس پر بھی نہ دیکھنا بہتر ہے لیکن اسلام آفاقی مذہب ہے آفاقی دین ہے سب گھر میں رہتی ہیں باہر نکلتی ہیں عتین کے اپنے بہت کام ہوتے ہیں جو وہی کر سکتی ہیں تو ان کا نکلنا بازار جانا کپڑے خریدنا سبزی خریدنا بچوں کو مدر سے لے جانا پھر وہاں سے لانا پڑھانے جانا لوٹ کے آنا یا اسی طرح سے بہت سی جگہوں پر آفیسوں میں بھی جاتی ہیں اور آفیسوں میں جانے کے لئے یہی شرط لگائی جاتی ہے کہ وہ پردے سے رہیں اور شرافت کے ساتھ جانا اور آنا تو سب نظریں اٹھائیں گی آنکھیں کھلیں گی لوگ نظر آئیں گے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن شرافت مطلوب ہے اب یہاں لفظ شرافت پوری ایک کتاب کی طرح سے ہے اور وہی مطلوب ہے باب و خروج نیسائلِ حوائی جہنہ عورتوں کا کام کاچ کے لئے باہر نکلنا درست ہے اور جائز ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہتی ہیں کہ ام المومنین سودہ بنت زمان رات کے وقت باہر نکلیں تو حضرت عمر نے انہیں دیکھ لیا اور پہچان گئے اور کہا اے سودہ اللہ کی قسم تم ہم سے چھپ نہیں سکتی حضرت سودہ واپس نبی اکرم کے پاس گئیں اور آپ سے اس کا ذکر کیا رسول اکرم اس وقت میرے حجرے میں شام کا کھانا کھا رہے تھے آپ کے ہاتھ میں گوشت کی ہڈی تھی اس وقت آپ پر وحی نازل ہونی شروع ہوئی اور جب نزول وحی کا سلسلہ منقطع ہوا تو آپ نے فرمایا تمہیں اجازت دی گئی ہے کہ اپنی ضروریات کے لیے باہر نکل سکتی ہو آج کے دور نازل میں ضروریات زندگی اور معاشی جد و جہت اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ اکثر مواقع پر عورتوں کو بھی گھر سے نکلنا ضروری ہو جاتا ہے اسی لئے اسلام نے اس بارے میں تنگی نہیں رکھی ہاں یہ ضروری ہے کہ شرعی حدود میں پردہ کر کے عورتیں باہر نکلیں باب استعزان المرعت زوجہا فی الخروج الی المسجد وغیرہی مسجد وغیرہ میں جانیں کے لیے عورت کا اپنے شوہر سے اجازت لینا حدیث نمبر پانچ ہزار دو سو اٹیس عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کی بیوی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جانے کی اجازت مانگے تو اسے نہ روکو بلکہ اجازت دے دو تو یہاں بات یہی ہے کہ ایک مساجد میں عورتوں کی نماز کے لیے بازابتہ انتظام ہونا چاہیے کیونکہ مسجد میں ان کا حق ہے ان کا حق ہے نماز کا ان کا حق ہے جمعہ کا ان کا حق ہے دروس کا ان کا حق ہے درس حدیث درس تفسیر درس فقہ اور درس سیرہ جس طرح کے دروس چلتے ہیں سب میں ان کے آنے کا حق ہے اور ان کو اچھے طریقے سے خود بھی درس دینا چاہیے جو درس دے سکتی ہیں لیکن ان کو روکنا نہیں چاہیے اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ فتنے کا زمانہ ہے عورت مسجد میں نہ جائے عورت عیدگاہ نہ جائے ان کو آنکھیں کھول کے دیکھنا چاہیے کہ عورتیں مسجد میں نہیں آتی ہیں لیکن جاتی کہاں ہیں یہاں پوری مارکٹ عورتوں سے بھری رہتی ہے تو یہ کہاں سے آتی ہے اور دوسرے بہت سی جگہیں بھری رہتی ہیں تو یہ کہاں سے آتی ہے اور کیوں آتی ہے یہ مناسب نہیں ہے نرمی کرنا چاہیے حقوق دینا چاہیے اس سے ان کی ثقافت اچھی ہوگی ان کی معلومات بڑھے گی ان کی بصیرت بڑھے گی پھر وہ بچوں کی اچھی تربیت کریں گی شوہر کی حقوق کی ادائیگی میں بھی وہ بہتری آئے گی اور دونوں کے اندر جو علفت و محبت تو معدد ہوتی ہے وہ بھی بڑھے گی اللہ کی توفیق سے یہاں پر دودھ کے رشتے سے بھی عورت محرم ہو جاتی ہے بے پردہ اسے دیکھ سکتے ہیں بے پردہ دیکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کیوں کپڑا اتارے ہوئے ہو یہ ہرگز درست نہیں ہے چادر اڑے رہنا کپڑا پہنے رہنا اچھے ڈھنگ سے رہنا لیکن یہ چہرہ کھلا رہنا جیسے بھائی ہے ویسے ہی اس کے سامنے بھی رہ سکتی ہے حدیث نمبر پانچ ہزار دو سو انتالیس عائشہ رضی اللہ و انہاں روایت کرتی ہے کہ میرے دودھ چچا دودھ چچا یعنی رضائی چچا افلاح آئے اور میرے پاس اندر آنے کی اجازت چاہی لیکن میں نے کہا جب تک میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہ لوں اجازت نہیں دے سکتی پھر آپ نے آپ تشریف لائے تو میں نے آپ سے چچا کے مطالق پوچھا آپ نے فرمایا وہ تو تمہارے رضائی چچا ہیں انہیں اندر بلا لو میں نے اس پر کہا آئے اللہ کے رسول عورت نے عورت نے مجھے دودھ پلایا تھا کوئی مرد نے تھوڑا ہی پلایا ہے آپ نے فرمایا ہیں تو وہ تمہارے چچا ہی رضائی اس لیے وہ تمہارے پاس آ سکتے ہیں یہ واقعہ ہمارے لیے پردہ کا حکم نازل ہونے کے بات کا ہے حضرت آئیشہ نے کہا کہ خون سے جو چیزیں حرام ہوتی ہیں رضائی سے بھی وہ حرام ہو جاتی ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث اس بارے میں بطور اصل کے ہے کہ عورتوں پر غیر مردوں کا داخل ہونا مباہ ہے جبکہ وہ دودھ کا رشتہ رکھتے ہو کیونکہ دودھ کا رشتہ بھی خون ہی کے رشتے کے برابر ہے تو یہاں جو بات کہی گئی کہ عورتوں پر غیر مردوں کا داخل ہونا مباہ ہے لیکن یہ محرم ہے اب یہ محرم ہو گیا تو ایسی صورت میں کوئی قباہت نہیں ہے وآخر داوانا الحمدللہ رب العالمین